ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا اور کہا کہ اس کو مثلا ہزار درہم دیئے اور کہا کہ میرے لئے ایک باندھی خرید کر لیا ہو وہ باندھی خرید لائیا اور لانے کے بعد کیا کہتا ہے کہ یہ میں نے ہزار درہم کی خریدی ہے اور معاقل جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ تُو نے کتنے کی خریدی ہے پانچ سو کی خریدی ہے تو کہتے ہیں باندھی کی قیمت کو دیکھا جائے گا اگر وہ اس کی خریدی ہے ہزار ہے تو وکیل کی تصدیق کی جائے گی وکیل کی تصدیق کی جائے گی اور اگر اس پاندھی کی قیمت ہزار نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کس کی تصدیق کی جائے گی عامر کی یعنی معاقل کی تصدیق کی جائے گی یہ تو وہ صورت تھی جبکہ پیسے عدا کر چکا ہو اور اگر پیسے عدا نہیں کیے اور کہا کہ میرے لئے کوئی باندی خرید لاؤ اب وہ خرید لیا وکیل کہتا ہے ہزار کی لیا ہوں موکیل کہتا ہے کتنے کی لائے ہو نصف کی لائے ہو پانچ سو کی لائے ہو تو کہتے ہیں اس صورت نے قیمت دیکھ لو باندی کی اگر وہ پانچ سو کے برابر ہے تو کس کی تصدیق کی جائے گی موکیل کی تصدیق کی جائے گی اور اگر وہ ہزار قیمت والی باندی ہے تو اس صورت میں جبکہ پیسے آدان نہیں کیے وکیل کی تصدیق ہم نہیں کریں گے اگرچہ اس کے قول کے مطابقت آ رہی ہے والانا وہ بھی کتنے بتلا رہے ہیں ہزار اور باندی بھی کتنے والی ہے ہزار ابھی پیسے آدانی کیے اس صورت میں دونوں قسم اٹھائیں گے اور بے کو فسخ کر دیا جائے گا کیونکہ وکیل اور موکیل کے درمیان مبادلہ حکمیاں جاری ہوتا ہے بے اور شرع جاری ہوتی ہے حکمان حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکمان کیا ہے بے کیونکہ ایک سمن دیتا ہے اور دوسرا مبیعہ کو لاکر اس کے حوالے کرتا ہے اس صورت میں دونوں قسم اٹھائیں گے اور بے فسخ کر دیجئے وَقَذَا فِي مُعَيَّنِينَ اور اسی طرح یہ تو تھا غیر معین کے اندر اس نے ہزار دیئے اور کہاں میرے لئے کوئی باندی لاؤ یا ہزار نہیں دی اور کہاں میرے لئے کوئی باندی لاؤ تو کوئی باندی لے کر آئے بھائی اور اگر معین کے بارے میں کہاں کہ وہ باندی میرے لئے یا وہ چیز میرے لئے خرید کر لاؤ تو کہتے ہیں وَقَذَا فِي مُعَيَّنِ اور اسی طرح معین چیز کے اندر بھی ہے معین مبیعہ کے اندر بھی ہے لَمْ يُسَمِّلَهُ سَمَنًا جبکہ اس کے سمن اس نے ذکر نَكِيهُمْ فَشَارَاهُ بَئِ اس نے اس کو خرید لیا وَقْتَلَفَا فِي سَمَنِهِ اور دونوں نے اختلاف کیا اس کے سمن کے اندر بھی دونوں نے سمن میں اختلاف کیا مالا نا میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ جو میرے لئے وہ باندی خرید کر لاؤ آپ گئے خرید لائے میں نے سمن ذکر نہیں کیا تھے کہ ہزار کی لے کر آو یا آپ کتنے کی لے کر آو آپ لے آئے لانے کے بعد اب آپ مجھے کہتے ہیں بھئی یہ میں ہزار کی لائیا ہوں میں کہتا ہوں نہیں آپ کتنے کی لائے ہیں بانٹھ سو کی لائے ہیں والا نا اب اس صورت میں قسم دی جائے گی دونوں کو وکیل اور موکل کو اور ان کے درمیان اس مبادلہ حکمیہ کو کیا کر دیا جائے گا فسخ کر دیا جائے گا فسخ کر دیا جائے گا اگرچہ بائے وکیل کی تائید کر دے تصدیق کر دے آپ نے کیا کہا کتنے کی لائے ہیں بھئی باندی میرے لئے ہزار کی میں نے کیا کہا کتنے کی لائے ہو آپ جس سے خرید کر لائے تھے اس نے بھی وہ بائے جو ہے اس نے بھی آکر کہہ دیا کہ میں نے کتنے کی بیچی ہے اس کے ہاتھ باندی عذاب وہ آپ وکیل کی تصدیق کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کیا کی جائے گی دونوں کو پسند دی جائے گی اس لئے کہ بائے اجنبی ہے اس کے قول کا کوئی اعتبار بیہ ختم ہو چکی وہ اجنبی بن چکا اب اس کا قول موتابر نہیں دیکھئے تفصیل خود بطلہ رہے ہیں حکم دیا کسی شخص نے دوسرے کو کہ خرید لے اس کیلئے اس غلام کو دیکھا معین غلام ذکر کیا اور اس کے سمن نہیں ذکر کیا کہ اتنے کا خرید کر لاؤ پس وکیل نے اس کو خریدیا فقال وکیل کہتا ہے اشترائتوہو بیالف ان میں نے اس کو ہزار کے عوض میں خریدا ہے وَقَالَ الْآمِرُ بَلْ بِنِّسْفِهِ اور آمیر کہتا ہے بلکہ نصف کے نصف کے عوض میں خریدا ہے یعنی پانچ سو کے بدلے تحالفہ دونوں کو قسم دی جائے گی دونوں قسم اٹھائیں گے وَإِن صدقَ الْبَائِعُ الْمَامُورَ اگرچہ بائے جو ہے وہ مامور یعنی وکیل کی کیا کر دے اگرچہ وہ وکیل کی تصدیق کر دے وَإِنَّمَا قَالَ حَادَ بھئی ماتین نے یہ کیوں کہا اگرچہ بائے مامور کی کیا کر دے تصدیق کر دے کہتے ہیں اس لئے کہ اس صورت میں باز نے لکھا ہے باز علماء فرماتے ہیں کہ اختلاف اٹھ جائے گا بھئی تصفیہ ہو گیا بھئی وکیل کہہ رہا ہزار کی لائے ہوں اور وکیل کیا کہہ رہا کتنے کی لائے ہو بائے نے جب آ کر بتلا دیا کہ میں نے ہزار کی بیچی ہے تو پتہ چلا کتنے کی خرید کر لائے ہیں ہزار کی خرید کر لائے ہیں مسئلہ اختلاف ہی ختم ہو گیا سارا تو باز علماء نے لکھا اس صورت میں اختلاف اٹھ جائے گا کیونکہ بائے نے تصدیق کر دی ہے لہٰذا ان دونوں میں قسم جاری دونوں کو قسم نہیں دی جانی چاہیے یہ پتہ لگیا کہ وکیل کا قول صحیح ہے لیکن کہتے ہیں قول اظہر یہ ہے کہ اگرچہ بائے تصدیق کر دے پھر بھی کیا کی جائے گی دونوں کو قسم دے کر ان کے درمیان اس مبادلے کو خط کر دی وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا اور ماتین نے یہ جو قواہ قید لگائی ہے وَإِن صدقَ الْبَعِ الْمَامُورَةِ کہتے ہیں ہاں ماتین نے یہ اس لئے فرمایا لِأَنَّا فِي صورتِ تصدیقِ الْبَائِعِ الْمَامُورَةِ اس لئے کہ بائے کے معمول کی تصدیق کرنے کی صورت میں قد قیل تحقیق کہا گیا ہے لا تحالفہ کہ کوئی قسم اٹھانا دونوں کے بیچ نہیں ہوگا بَلِ الْقَوْلُ لِلْمَامُورِ مَالْيَمِينِ بلکہ قول کس کا معتبر ہوگا مامور وہ کون ہے بھئی مامور کون ہے وَكِيمہ سمجھے ہیں موکل تو آمیر ہے آمیر تو قول مامور یعنی وکیل کا معتبر ہوگا مَالْيَمِينِ ساتھ قسم کے لِأَنَّا الْخِلَافَ يَرْتَفِعُ اس لئے کہ خلاف تو اٹھ گیا بِتصدیقِ الْبَائِ بَائِ کی تصدیق کی وجہ سے خلاعِ عجلِ تحالفہ لہٰذا تحالف جاری تحالف تفاعل باب جانبین سے فیل چاہتا ہے یعنی دونوں کو قسم نہیں اٹھانا پڑے گی لَكِنَّ الْأَذْهَرَ اَنْيَتَحَالَفَ بھئی علف ہونا چاہیے بھئی اَنْيَتَحَالَفَ لیکن اظہر یہ ہے اَنْيَتَحَالَفَ کہ وہ دونوں کیا کریں گے قسم اٹھائیں گے وَحَاذَا قَوْلُ الْإِمَامِ اَبِي مَنْصُورِ الْمَا تُرِیدِي اور یہ قول ہے امام ابو منصور مَا تُرِیدی کا امام ابو منصور مَا تُرِیدی مولانا بہت بڑے امام گزرے ہیں بھئی بہت بڑے امام بھئی عقائد کے اندر عقائد کے اندر احناف کے امام یہ ہے مولانا علمِ کلام ہے مولانا عقائد کی بحث جس میں ہوتی ہے یہ فقہ کے اندر تو افعال کی بحث ہوتی ہے عبادات وغیرہ معاملات کی بحث ایک ہے عقیدہ اس عقیدے کے جو امام ہیں بھئی اس میں عقائد میں وہ کون ہیں احناف کے امام ابو منصور مَا تُرِیدی مولانا اور شوافے وغیرہ کے امام امام ابو الحسنِ اشعاری ہیں مولانا امام ابو الحسنِ اشعاری بھئی رحمہم اللہ تعالی دونوں بڑے امام ہیں بھئی یہ قول ہے مولانا امام ابو منصور مَا تُرِیدی کا وہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم اٹھائیں گے بھئی کیوں بھئی علت ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ الْبَاعِ عَبَادَ اس لیے کہ بھئی جو ہے سمن کو وصول کر لینے کے بعد ان دونوں سے اجنبی ہو چکا وکیل اور موکل آمیر اور مامور دونوں سے کیا ہو چکا ہے بھئی اس کا آقد ختم ہوا مولانا وہ کون ہے آکر تصدیق کرنے والا تو یہ خلاف اٹھ جائے گا بھئی کی تصدیق سے بات درست ہے کیونکہ بھئی اجنبی بن چکا نیز بائے جو ہے وہ تو موکل سے بلکل ہی اجنبی ہے بھئی بائے کا معاملہ بیع و شراء کس سے چالا تھا بھئی وکیل سے تو موکل سے اس کو کوئی تعلق تھا نہیں تو وکیل قبل البیع بھی وہ موکل سے اجنبی ہے اور بعد البیع بھی وہ موکل سے اجنبی ہے جب سمن وصول کر لیے تو موکل سے وہ بلکل ہی اجنبی ہوا فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ تو اب موکل کے خلاف اس کی تصدیق نہیں حالی케 حاضر مر کس پر آجئے ہامیر کو یا یوں کہے موکل کو موکل کے خلاف بائے آکر کسی تصدیق کر رہا ہے بھئی وکیل کی کس کی تصدیق کر رہا ہے جس کے خلاف کر رہا ہے موکل تو موکل کے خلاف اس کی تصدیق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ مانا ہے فْلَا يُصَدَّقُ عَلِهِ لہٰذا موکل کے خلاف بائے کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ معاقل سے تو وہ بالکل ہی اجنبی ہے قبل البعبی اور بعد البعبی فصلن لا يزح بعو الوکیل وشراؤه ممن ترد شہادته لہو هذا عند ابی حنیفت رحمه اللہ بھائی وقیل کو آپ نے بیجا کسی چیز کو بیچنے کے لیے یا کسی چیز کو خریدنے کے لیے وہ چیز لے جا کر اپنے باپ کے ہاتھ پر اخت کرتا ہے اپنے دادے کے ہاتھ پر اخت کرتا ہے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر اخت کرتا ہے اپنے پوتے کے ہاتھ پر اخت کرتا ہے وغیرہ ان پر اس وکیل پر اخت کرتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی ان کے ہاتھ اس چیز کو بیچنا یا ان سے اس چیز کو خریدنے کے لیے بیجا ہے ان سے وہ چیز خریدنا یہ درست نہیں ہے بھائی یہ معنی ہے لا يزح بیع الوکیل بھائی کیوں کیونکہ ان کی جیسے شہادت ایک دوسرے کے خلال قبول نہیں تھی باپ کی شہادت بیٹے کے لئے قبول ہے یا بیٹے کی باپ کے لئے سمجھ میں ہے تو یہ اصول و فروع وغیرہ جو قریبی ہیں ان کی شہادت ایک دوسرے کے لئے قبول نہیں لہذا وکیل کا ان کے ہاتھ شہادت کیوں نہیں قبول ایک دوسرے کے حق میں کیونکہ تحمد ہے تحمد کا خشہ ہے سمجھ میں آیا کیونکہ ان کا مال وغیرہ اپس میں کٹھا استعمال کرتے ہیں یا اتنا الگ الگ نہیں ہوتا تو مثلا وکیل کے لئے اپنے کس کو فروف کرتا ہے بیٹے کے ہاتھ مال فروف کرتا ہے بھئی بیٹے کا نفع دراصل کس کا نفع ہے وکی باپ یعنی وکیل کا بھی نفع ہے تو تحمد کا خشہ ہے لائے صحیح صحیح نہیں ہے بیع الوکیلی وکیل کی بیع بین وشیراؤہو اور وکیل کی شیراؤ ممن اس شخص کے ہاتھ تو رد شہادته لہو کے رد کی جاتی ہے اس کی شہادت اس وکیل کے لئے جس کی شہادت وکیل کے لئے رد کی جاتی ہے ان کے ساتھ اس کی بیع و شیراؤہ والا معاملہ بھی صحیح حَذَا عِنْدْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امَامِ آزَمْ أَبُ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ کے نزدیک ہے وَعِنْدْهُمَا صاحبین فرماتے ہیں یہ جوز جائز ہے کب جائز ہے اِنْقَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَتِ جبکہ ان کے ساتھ بیع و شیراؤ کس کے ساتھ کس کے عوض کرے مِثْلِ قِيمَت یعنی جتنی بالار قیمت ہے اسی میں اپنے بیٹے کے ہاتھ فروخت کر دے کہ تو صاحبین فرماتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بھئی اسی کے ساتھ فروخت کر رہا ہے مگر اپنے غلام کے ہاتھ یا اپنے مقاتب کے ہاتھ فروخت کرنا یا اس سے خریدنا صحیح بھئی اپنے کیوں کیونکہ غلام کا مال دراصل کس کا مال ہوتا ہے آقا تو وہ غلام سے ہاتھ فروخت کر رہا ہے یا خرید رہا ہے اسے تو اپنے ہی ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہے اور مقاتب کے ساتھ اس نئی درست مالانہ کیوں کیونکہ مقاتب جو کمائی کرتا ہے اس میں اس آقا کا کیا ہوتا ہے بقاعدہ اس میں باقا کا حصہ ہے کیونکہ وہ کمائی کس لیے رہا ہے کہ لاکر پیسے آقا کے حوالے کروں اور اپنے آپ کو تو اس کے کمائی میں آقا کا حصہ ہوا مالانہ بلکہ اگر وہ آجیز آجائے پھر تو اس کا سارا مال کس کا بن جاتا ہے آقا کا بن جاتا ہے آقا آجیز آجائے کہ میں اس نے پیسے نہیں کما سکتا وہ خرام غلام بن جائے گا آقا صورت سمجھ میں آگئے ہیں تو اپنے غلام کے ہاتھ یا اپنے مقاتب کے ہاتھ بیشنا صحیح نہیں ہے وَصَحَبَعُ الْوَكِيلِ بِمَا قَلَّ عَوْكَ سُرَ وَالْعَرْضِ وَالنَّسِیَتِينَ اور صحیح ہے وکیل کا بیشنا بِمَا قَلَّ خلیل کے بدلے عَوْكَ سُرَ یا بِمَا قَسُرَ یا اس کے بدلے جو کسیر کے عوض میں یا خلیل کے عوض میں بھئے آپ نے وکیل کو کہا جاؤ میری یہ گاڑی فروغ کر دو وکیل گیا مالانہ اس نے آپ کی ایک لاکھ کی گاڑی اس نے ستر ہزار میں فروغ کر دی تو کیا یہ صحیح ہے امام صاحب فرماتے ہیں ہاں صحیح ہے خلیل کے بدلے فروغ کرے یا کسیر کسیر کے بدلے فروغ کرے صحیح ہے بیع الوکیلی وکیل کی بیع وکیل کا بیشنا کسی چیز کو بِمَا قَلَّ خلیل کے بدلے اَوْ قَسُرَ یا اس کے عوض جو کسیر ہے وَالْعَرْضِ اور سامان کے بدلے بھئی گاڑی گیا بھئی فروغ آپ نے دیئے میری گاڑی فروغ کر دو وہ گیا بھئی گندم کے عوض میں فروغ کر لیا لاکھ روپے کی گاڑی تھی لیکن وہ گندم اس نے لاکھ روپے نہیں وصول کیے بلکہ اس کے عوض کیا لے لیے لاکھ روپے کی گندم لے لی وَالْنَسِعَتِ اور اُدھار مالانا لاکھ روپے کی گاڑی تھی نقد بیشنی چاہیے تھی لیکن وہ کیا کرایا اُدھار کر آیا بھئی یعنی فلاں مصن تاریخ وہ ادائیگی کرے گا تو یہ ساری صورتیں صحیح ہیں قلیل کے عوض بیچے یا کثیر کے عوض بیچے سامان کے بدلے بیچے یا اُدھار بیچے حَاظَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ یہ امامِ عَاظَا عَبُ حَنِیفَةَ رحم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَ هُمَا لَا يَتِّحُو اور صاحبین کے نزدیک یہ درست ہے یعنی نقصان کے ساتھ بیچنا صحیح نہیں صاحبین کے نزدیک مگر اتنے کے عوض میں کہ لوگ اتنا دھوکہ کر دیا کرتے ہیں جس میں بھئی کہ اس میں لوگ اتنا دھوکہ مثلا لاکھ کی گاڑی بیچی ہے بھئی گاڑی دی ہے لاکھ کی اور وکیل کتنے کی فروض کر لیا پچانوے ہزار کے فروض کر لیا تو بھئی اتنا فرق تو چار پانچ ہزار کا تو وہ ہی جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ معنی ہے صاحبین کے نزدیک نقصان کے ساتھ بہت صحیح نہیں ہے مگر وہ کہ جس کے اندر لوگ غبن کرتے ہیں بھئی اتنا غبن لوگ کر لیتے ہیں وَلَا يَسِخُ اِلَّا بِدَرَاہِمِ وَدَّنَا نِیرِ ایمان صاحب نے کیا ذکر کیا تھا سامان کے بدلے بھی کیا کر سکتا ہے وکیل اس چیز کو صاحبین فرماتے ہیں مگر کس کے بدلے دراہیم اور دراہیم اور دنا نیر سے بیش سکتا ہے سامان کے بدلے نہیں بیش سکتا کیوں اس لئے کہ آقا نے متلق بیشنے کا ذکر کیا کیا کہا میری یہ گاڑی بیش دو مطلق پھر جاتا ہے کس کی طرف متعارف کی طرف اور متعارف کیا ہے چیز کو کس کے بدلے عموماً عرف میں بیشا جاتا ہے دراہیم اور دنا نیر لہٰذا عرف کا اعتبار ہو گئے ہاں پر تو دراہیم اور دنا نیر کے ساتھ صحیح ہے سامان کے بدلے صحیح نہیں لیانا المطلق ایان صرف علی المتعارف اس لئے کہ مطلق جو ہے وہ پھر جاتا ہے متعارف کی طرف اوپر آئے تھا والنسیعہ امام صاحب کے نظر ادھار بھی بیشنا جائے ادھار سے کیا مراد ہے بھئی علامہ صدر و شریعہ فرمائے المراد بن نسیعہ البعہ بن سمن المعجلی نسیعہ سے مراد وہ بعہ ہے جو کس کے بدلے میں ہو جو کس کے ساتھ ہو بھئی سمنیں معجل کے ساتھ بھئی معجل وَعِندَهُمَا يَتَقَيِّدُ بِعَجَلِمُتَعَارَفِن اس کے اندر بھی صاحبین اختلاف کرتے ہیں بھئی امام صاحب نے فرمایا مطلقا جو عجل بھی مقرر کر لے وکیل وہ درست ہے صاحبین فرماتے ہیں نہیں وہ عجل مقرر کرنی پڑے گی جو متعارف ہو بھئی لوگ عورت میں کیا کرتے ہیں اتنی عجل اس معاملے میں ملک گاڑی کے فروف میں لوگ کیا کر لیا کرتے ہیں ایک مہینے یا دو مہینے کا فرض کرو محلت دے لیا کرتے ہیں تو اتنی جائز ہے اس سے زیادہ جائز ہے نہیں یعنی عورت کرتے بار ہے وَإِن دَهُمَا يَتَقَيِّدُ بِعَجَلِ مُتَعَرَفِينَ اور صاحبین کے نزدیک وقالت جو ہے مقید ہوگی مولانا مُتَعَرَفْ عَجَلِ کے ساتھ وَبَعُ النِّسْفِ مَا وُكِلَ بِبَعِهِ اور صحیح ہے اے صححہ اوپر بیع بیع کا لطایا تھا بیع الوکیل اسی براتف ہے وَصَحَ بَعُ النِّسْفِ مَا وُكِلَ بِعِهِ بھئے آپ نے اچھا آپ نے ایک آدمی کو اپنا غلام دیا کہ جو کیا کرو میری غلام فروغ کر لاؤ غلام فروغ کر لاؤ یا یہ گاڑی میری جاؤ فروغ کر لاؤ بھئے وہ گیا اور اس نے نصف غلام فروغ کر دیا یا نصف غلام فروغ کر دی گاڑی تھی ایک لاکھ وہ نصف کتنے میں فروغ کر لاؤ پچاس ہزار میں فروغ کر لاؤ تو کیا یہ صحیح ہے نصف فروغ کرنا امام صاحب فرماتے ہیں صحیح ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں کیوں کیوں کہ موکل نے اس کو مطلق بیع کا کہا تھا جاؤ بھئے یہ گاڑی بیچ لاؤ اور مطلق شامل ہے کل کو بھی اور کل سے کم کو بھی چاہے اکٹھا بیچے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ساری صورتوں کو شامل ہے اچھا تو لہٰذا نصف بیچنا بھی صحیح صاحبین فرماتے ہیں نہیں نصف بیچنا صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ گاڑی نصف بیچ دی یا غلام نصف بیچ دیا تو نصف اب اسی کا ہے آمیر یا موکل کا ہے اور نصف اس خریدنے والے کا ہو گیا تو اب شرکت آگئی اب شرکت آگئی تو شرکت نے تو آئیان کے اندر شرکت تو پسندیدہ نہیں اب گاڑی کے اندر دو مالک بن گئے اب ایک دن ایک استعمال کرے گا دوسرے دن دوسرا استعمال کرے گا باری باری تو اس کی ضرورت پوری نہیں مثلا اسے ہر روز ضرورت پڑتی ہے اب وہ ہر روز اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے یا غلام ہے تو خدمت اب کچھ دن یہ لے گا پھر کچھ دن وہ لے گا سمجھ میں ہے تو شرکت سے کیا آگئی ضرر آ گیا اس کو بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو پہلے آزادی سے استعمال کر سکتا تھا اب آزادی سے استعمال نہیں کر سکتا بھئی تو شرکت کا ضرر لازم آئے گا ہاں اس صورت میں صحیح ہے صاحبین بھی فرماتے ہیں یہ گیا اور اس نے نشف غلام یا نشف گاڑی پروخت کر دی اور اب بھی موکل نے خصومت نہیں کی تھی اس کے ساتھ کہ اس نے باقی نصف بھی کیا کر دی پروخت کر پھر تو صحیح کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا مقصد کیا تھا پوری گاڑی کا یا پورے غلام کا بیچنا تھا اور وہ حاصل ہو گیا کیوں اور تو کبھی کبھار ایک چیز اکٹھی پوری نہیں بھی ایک چیز تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو بیچنا پڑتا ہے تو اس نے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے بیچی وَإِنْدَهُمَا لَاِيَ جُلْ صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے نصف کا بیچنا زمد ضرر اس شرکتی تاکہ شرکت کا ضرر اس پر لازم نہ ہے وَأَخْضُهُ رَحْنَوَا كَفِيلًا بِالسَّمَنِ اس کا عدد بھی اس بیعہ پر ہے والا نا اَيْصَحَا أَخْضُهُ رَحْنَا صحا اَخْضُهُ رَحْنَوَا كَفِيلًا بِالسَّمَنِ صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو وکیل بنایا جاؤ میری یہ گاڑی فروح کر لاؤ آپ گئے آپ نے اس کو اُدھار بیچا کیا کیا اُدھار بیچا گاڑی فروح کی ایک لاکھ میں لیکن وہ پیسے کب دے گا جس نے خریدیا وہ پیسے کب دے گا مثلا ایک ماہ کے بعد دے گا اور وکیل نے اس کی چونکہ دین ہے اس پر اس کے عوض اس سے رہن لے لیا رہن رکھوا لیا بھئی مثلا بھئی اس کی ایک گاڑی یا کوئی چیز کیا کی اپنے پاس بطور ہے رہن کے رکھ لی تو کیا وکیل ایسا کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی وکیل کیا کر سکتا ہے رہن لے کر رکھ سکتا ہے اسی طرح دوسری صورت رہن نے لیا گاڑی اُدھار بیچی وہ پیسے دے گا ایک مہینے بعد اس سے کفیل لے لیا زامن لے لیا یہ زامن دو بھئی کہ تم ایک مہینے بعد پیسے دوگے اس نے ایک زامن پیش کر دیا زید کو لا کر کھڑا کر دیا زید نے کہا ہاں بھئی میں زمانت دیتا ہوں یہ ایک ماہ بعد کیا کرے گا آپ کو پیسے ادا کرے گا اگر اس نے ادا نہ کیا تو میں پیسے کیا کر دوں گا ادا کر دوں گا تو کیا اس طرح وکیل کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ کیا کر سکتا ہے زامن لکفیل لے سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئے کیوں بھئی یہ رہن لینا کیوں صحیح وکیل کے لیے اور کفیل کو لینا کیوں صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ آپ پڑ چکے ہیں کہ بے اور شرعہ کے حقوق کس کی طرف راجے ہوتے ہیں آقد کے اندر بھئی آقد کرنے والے کی طرف اور یہاں پر آقد کرنے والا کون ہے وکیل تو حقوق آقد بھی راجے ہوئے وکیل کی طرف معلوم ہوا وکیل اس آقد کے اندر اصیل ہے کیا ہے کیونکہ حقوق کا تعلق تو کس سے ہوا کرتا ہے اصیل سے اور یہاں پر وکیل سے مطالق ہو رہے ہیں جو آقد کر رہے ہیں معلوم ہوا وہ آقد میں ہے اصیل اور اصیل کے لیے کسی چیز کا رہن لینا اور اس کا زامن لینا صحیح ہوتا ہے تو یہاں پر وکیل کے لیے بھی صحیح ہے کیونکہ وہ اصیل ہے سورہ سمجھ نہیں آگئی آقد حقوق کا تعلق اس سے ہے تو جیسے موکیل ایک شخص خود اپنی چیز بیکھتے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے بدلے رہن رکھنا بھی صحیح اور اس کے بدلے زامن لینا بھی صحیح مالک کے لیے جائز ہوتا ہے تو یہاں پر بھی وکیل بھی جو ہے اصیل کی طرح ہے کیونکہ اس تارے حقوق کا تعلق اس سے تو اس کے لیے بھی رہن لینا بھی جائز اور کفیل لینا بھی جائز یہ معنی ہے وَصَحَ اَخْزُهُ رَحْنًا اور صحیح وکیل کا رہن کو لے لینا وَكَفِيلًا اور کس کو لے لینا کفیلن کا عطف رہنن پر ہے وَأَخْزُهُ رَحْنًا کفیلن اور وکیل کا کس کو پکڑ لینا کفیل کو پکڑ لینا بس سمنی کمن پر کفیل کو لے لینا صحیح فَلَا يَزْمَنُ اِنْزَافِيَدِهِ بَزَان بھئی دیکھو وکیل نے کیا کیا رہن لے لیا مشتری سے کیا لے لیا رہن اپنے پاس رکھا بھئی فَتْتَرُو مَسَلًا بھئی اسے ایک گھڑی لے لی گھڑی میں ہیرے لگے ہوئے ہیں تو بڑی قیمتی وہ بھی ایک لاکھ کی گھڑی ہے تقریباً یا ڈیلھ لاکھ کی بلکہ گھڑی ہے بطور ہے رہن کے رکھ لی تو کیا اب وکیل پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی وکیل پر زمان آئے گا وکیل پر زمان یا اسی طرح وکیل نے کیا کیا تھا بھئی کفیل لیا تھا کفیل لیا تھا لیکن وہ عوض حالات ہو گیا بھئی جس کے عوض کفیل لیا تھا وہ عوض کیا ہوا حالات ہو گیا تھا اچھا مثلاً بھئی وہ شخص مفلس مر گیا مشتری کیا ہوا مفلس ہو کر مر گیا اب وہ ادائیگی کر سکتا ہے نہیں اچھا اور پھر زمان کس پر کس نے دینا تھا اس زمان نے کفیل نے دینا تھا لیکن وہ کفیل بھی کیا ہوا مفلس ہو کر مر گیا سمجھ میں آیا تو کیا اب اس صورت میں مال تو ہلاک ہو گیا وہ مال جس کے زمان پر کفیل لیا تھا تو کیا اب وکیل پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی وکیل کیا ہوا بری ہوا اس لیکن کہ اس نے جو رہن لیا تھا اس نے جو کفیل لیا تھا کتنے لیا تھا سامن کی وہ صولی کے لیے تو لیا تھا لیکن وہ اب ہلاک ہو گیا اس میں وکیل کا کوئی دخلہ نہیں بھئی تو یہ معنی ہے فلا یا زمانو تو وکیل زامن نہیں ہوگا انزا فیدہ اگر رہن ضائع ہو گیا اس کے قبضے کے اندر یا حلاک ہو گیا ما وہ مال ما وہ عوض علالکفیل جو کس پر تھا وہ زمان جو کس پر تھا کفیل پر تھا یعنی وہ عوض اززمیر اززمیر نہیں مولانا اززمیر ہونا چاہیئے یہ الفلام کتابت کی غلطی ہے زمیر زعا زعا کی جو زمیر ہے یرجع الالرہنی یہ کس کی طرف لوٹتی ہے رہن کی طرف لوٹتی ہے وصورت اتوا بھئی انہوں نے کیا کہا کفیل پر جو مال ہے وہ کیا ہو جائے حلاق ہو جائے اس کی کیا صورت ہے کہتا ہے اس صورت اتوا اس کے حلاق ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس نے وکیل نے کیا کیا اس واقع کو اٹھایا پہنچایا الہ قاضی تک پہنچا دیا اچھا الہ قاضی نقرہ ہے اور نقرہ کے بعد کیا رہا ہے فیل ایسے قاضی تک اس واقع کو پہنچا دیا اس کے سامنے مقدمہ رکھ یا یارہ براعت الاسیل بنفس کفالت جو اسیل کی براعت کی رائے رکھتا ہے نفس کفالت سے ہی نفس کفالت سے ہی اسیل کیا ہو جا کرتا ہے بری ہو جاتا ہے بھئی دیکھو آپ نے گاڑی فروف کی ایک شخص کے ہاتھ پیسے اصل میں دینا کس کے ذمہ داری پر تو دیا امام مالک رحمہ تو آپ ہیں اسیل اور وہ دوسرا ہے آپ کا کفیل امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ بھئی کہ کفیل دیتے ہی اسیل کیا ہو جاتا ہے کفیل دیتے ہی اسیل بری ہو جاتا ہے تو قاضی بھی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کا تھا یعنی اس کی بھی یہی رائے تھی کیا رائے تھی کہ وہ رائے رکھتا تھا اسیل کے بری ہونے کی نفت کفالت ہی کے ساتھ کما ہوا مذہب مالک رحمہ اللہ تعالی جیسے کہ مذہب ہے مالانا امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا بھئی فحاک ماب برا ات الاسیل تو قاضی نے فیصلہ کر دیا اصیل کی براہت کا قاضی کا مذہب بھی کیا تھا کفالت کے اندر اصیل کیا ہو جاتا ہے بری تو اس نے بھی فیصلہ کیا جب اس نے زامین دے دیا تو اب جا کر پیسے زامین سے لو اصیل کیا ہو چکا بری ہو چکا یہ اصیل چھوڑ کر کفیل بھی زندہ نہیں بھئے تو وہ بری ہوا پھر کفیل کیا ہوا مفلس ہو کر مر گیا سورت سب کو سمجھ میں آ گئے اور مقید ہے اوپر تھا مالنہ وکیل بیع کا مسئلہ آپ نے وکیل کو ایک چیز دیا کہ جا کر کیا کرو اس کو بیش دو اب وکیل بھی شراء کا مسئلہ ہے وکیل کوئی چیز خرید کر لاتا ہے اس کے مسئلے الگ ہیں شراء وکیل وکیل کی شراء بمثل قیمت کس کے ساتھ بھئی مثل قیمت کے ساتھ وکیل کو جا کر کہتے جاؤ میرے لئے کیا لاؤ ایک گاڑی خرید کر لاؤ تو یہ شراء مقید ہے کس ساتھ خرید نہ پڑے گا اس کو مثل قیمت کے ساتھ لاک کی گاڑی ہے تو کتنے کی لاک دے دے صحیح لاک کی دے اگر کتنے کی لاتا ہے مثلا ایک لاک تیس ہزار کی خرید دلاتا ہے آپ کے لئے یہ خرید نہ صحیح نہیں بھئی مثل قیمت کے ساتھ شراء مقید ہے بے عام تھی چاہے قلیل کے بدلے بیچے چاہے گسیر کے بدلے لیکن شراء مقید ہے کس کے ساتھ مثل قیمت وَتَقَيَّدَ شراء الوکیل بھی مثل قیمت اور مقید سمجھ میں آیا بھئی لاکھ کے گاڑی وکیل مثل ایک لاکھ پانچ ہزار کی خرید لایا تو کوئی بات نہیں اتنا تو لوگ دھوکا کھا ہی لیتے ہیں بیر کے اندر اچھا بھئی یہ کیا کہا ایسی زیادتی کے عوض میں ایسی زیادتی کے ساتھ جس میں لوگ دھوکا بھئی یہ کتنی زیادتی ہے کتنی زیادتی کو کہیں گے آپ کے لوگ اتنا دھوکا کھا لیا کرتے ہیں خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہی اما یقوی مبی مقوی بھئی دیکھو وکیل آپ کیلئے گاڑی لایا گاڑی تھی کتنے کی ایک لاکھ کی اور وہ کتنے کی خرید لیا ایک لاکھ سے اس کی قیمت لگوا جو معاملات کو سمجھنے والا ہے جو اس قسم کی بیع کو جانتا ہے کرتا رہتا ہے ان کے اس سے کئی آدمی سے قیمت لگوا آپ نے کئی اس قسم کے دکانداروں کے پاس گئے کہ یہ گاڑی کتنے کی بہتر ہے میں خرید دوں ایک کہتے گاڑی کہہ دیتا ہے مثلا بھئی لاکھ کی مل جائے تو لاکھ کی لے لو ایک اس نے کہا بھئی ایک لاکھ پانچ ہزار تک بھی مل جائے تو لے لو تو قیمت لگانے والوں میں سے کسی ایک قیمت آ جائے معلوم ہوا یہ اتنا دھوکہ کیا ہے لوگ کھا لیا کر تو کسی قیمت لگانے والے کی قیمت وہ ہو تو معلوم ہوا یہ وہ ہے جس میں اتنا دھوکہ لوگ کھا لیے کر دیکھو قیمت لگانے والے خود ان میں سے ایک شخص قیمت لگا دیتا ہے وَهِ اور یہ وہ ذیاتی ہے مَا يُقَوِّمُ بِهِ مُقَوِّمُن کے جس کے ساتھ قیمت لگاتا ہے مُقَوِّم کو کوئی تیمت لگانے والا وَيُقَفُ شِرَاءُ النِّس مَا وُقِلَبِ شِرَائِهِ عَلَى شِرَائِ الْبَاقِ اچھا بھئی امام صاحب نے بیعہ کے مسئلے میں کیا ذکر فرمایا تھا بیعہ کے اندر تو بھئی امام صاحب کے نزدیک نصف کا بیچنا صحیح لیکن صاحبین کے نزدیک نصف کا بیچنا صحیح نہیں نصف کا خریدنا بیچنے میں کہتے تھے کسی کو بھیجا یہ گاڑی خروق کر دو اور وہ نصف بیچ کر آگیا امام صاحب فرماتے ہیں ٹھیک لیکن اگر کسی کو بھیجا کہ گاڑی خرید کر لاؤ اور وہ نصف خرید لیا امام صاحب فرماتے ہیں یہ خرید نہ صحیح یہ موقوف رہے گا اگر باقی نصف بھی وکیل نے خرید کر دی خصومت سے پہلے تو پھر یہ خرید صحیح ورنہ یہ خرید صحیح تو یہاں خرید میں امام صاحب اور صاحبین متفق ہیں صاحبین بھی فرماتے ہیں نصف خریدنا صحیح نہیں امام صاحب بھی فرماتے ہیں نصف خریدنا صحیح لیکن بیع کے اندر اختلاف تھا امام صاحب فرماتے تھے نصف بیچنا صحیح ہے لیکن صاحبین فرماتے تھے نصف بیچنا صحیح تو امام صاحب اس میں فرق کرتے ہیں بیع شراء میں صاحبین دونوں میں فرق نہیں ویوقف شراء اور موقوف رہے گا شراء نصف ما وکیلا بھی شرائی خریدنا نصف اس چیز کا کہ وکیلا بھی شرائی جس کی خریدنے پر کیا بنایا گیا ہے وکیل بنایا گیا ہے اس کے نصف پر خریدنا یہ موقوف رہے گا على شراء الباقی باقی نصف کے خریدنے پر بھی یہ بلاتفاق بھئی یہ بلاتفاق ہے امام صاحب نے بیع شراء میں فرق کیا تو ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ فی شرائی تحمتن بھئی یہ انہ کا اس میں موخر ہے کہ شراء کے اندر تحمت ہے وہی اور وہ یہ بھئی بیع کے اندر تحمت نہیں لیکن شراء کے اندر تحمت ہے وکیل نے یہ چیز اپنے لئے خریدی ہو آپ نے وکیل کو کیا کہا تھا میرے لئے گاڑی خرید کر لاؤ وکیل نے سف گاڑی خرید کر لے آیا تو تحمت کا خط ہے کہ وکیل نے ہو سکتا ہے اپنے لئے خریدی ہو اور پھر دیکھا کہ اس میں تو فائدہ نہیں ہے تو آپ کس پر ڈالنا چاہتا ہے موقع پر ڈال لئا نفس شراء تحمت ان کی شراء کے اندر تحمت ہے وہی اور وہ یہ کہ انا ہشترالی نفس دیہی کہ وکیل نے ہو سکتا ہے اپنے لئے خریدہ ہو سمنا دیما پھر ندامت ہوئی اس کی کہ اس میں تو کیا ہے نقصان ہے فیلقیح موقعیلی تو اس کو کس پر ڈال دیتا ہے موقع پر ڈال دیتا ہے ولا تحمت فیل بیعی جبکہ بیع کے باب کل یہ متضامن ہے بیعی نصف کو بھی جب کل کی بیعی کا حکم دیا تو کل کے اندر کیا آ جاتا ہے نصف بھی تو نصف کی بیعی کیا ہو گئے صحیح ہے وہ متضامن ہے بیعی کل میں لیا نہور بما لا يتیسر بیعی کل دفاتن اس لئے کہ بسا اوقات میسر نہیں ہوتا ساری چیز کو بیچنا دفاتن ایک ہی اکٹھا مولانا اکٹھا ایک ہی وقت کے اندر بھئی تو وہ ایک وقت میں بیچ دیتا ہے دوسرے وقت میں وَلَوْ رُدَّمَ بِعْنَ عَلَا وَكِيلٍ بِعَيْبٍ يَحْدُسُ مِسْلُهُ اَوْ لَا يَحْدُسُ بِبَيِّنَتٍ اَوْ نُقُولٍ اَوْ اِقْرَارٍ رَدَّهُ عَلَى آمِرِهِ اِلَّا وَكِيلٌ اَقَرَّ بِعَيْبٍ يَحْدُسُ مِسْلُهُ وَلَزِمَهُ ذَلِكُ صورت یہ مولانا صورت یہ کہ میں نے آپ کو اپنا ایک غلام دیا آپ وکیل بھی شراہ ہیں میں نے آپ کو غلام دیا کہ جاؤ جا کر میرا یہ غلام فروخت کر دو آپ گئے آپ نے غلام فروخت کر دیا غلام فروخت کرنے کے بعد مشتری نے جب غلام کو دیکھا کچھ دن اور بعد اسے کہ عیب کا پتہ چلا بھئی کس کا پتہ چلا عیب کا پتہ چلا تو وہ غلام جو ہے لے کر آیا اور وکیل کو اس نے وہ غلام واپس کر دیا غلام کیا کیا واپس کیا اور واپس جو کرتا ہے یا تو وہ بینا کے ذریعے کرے گا قاضی کے سامنے لاکر کیا پیش کر دیتا ہے تو گواہ پیش کر دیتا ہے قاضی صاحب اس نے مجھے کس قسم کا غلام بیچا ہے عیب دار غلام بیچا ہے تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اور غلام وکیل پر کیا کر دیتا ہے واپس یا والا نہ اس کے پاس بینا نہیں تھی قاضی کے با مقدمہ کر دیا قاضی صاحب یہ غلام عیب دار بیچا ہے قاضی نے کہا بینا لاؤ اس نے کہا بھئینا میرے پاس نہیں تو قاضی وکیل جو بائے تھا اس کو کیا کہتا ہے قسم اٹھاؤ وہ انکار کر رہا ہے وکیل کہ میں نے اس کو عیب والا غلام تو قاضی کیا کہتا ہے اس کے بعد تو بھئینا نہیں ہے تم کیا کرو قسم اٹھاؤ وکیل قسم سے انکار کر دیتا ہے تو قاضی کیا کرتا ہے اس کے خلاف فیصلہ معلوم ہوا تم نے کس قسم کا غلام بیچا ہے عیب والا تو دیکھو مبیع رد ہو رہا ہے عیب کی وجہ سے یا تو کس کی وجہ سے واپس ہوگا بھئینا کی وجہ سے یا اس وکیل کے انکار کی وجہ سے تیسری صورت یہ ہے کہ وکیل اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں قاضی صاحب میں نے اس کو کس قسم کا غلام بیچا تھا تو غلام اس کو کا واپس کر دیا جاتا ہے تو تین صورتیں ہوئیں رد کی رد ہوگا یا تو بل بھئینا یا رد کس کے ساتھ ہوگا قسم سے انکار کی وجہ سے یا رد کس کی وجہ سے ہوگا اقرار کی وجہ سے تو کیا یہ وکیل اس مبیعے کو اب آمیر پر یعنی موکل پر لٹا سکتا ہے یا نہیں لٹا کہتے ہیں بھئی دیکھو اس عیب کو دیکھ لو اگر وہ عیب اس قسم کا ہے کہ مثلا وہ جتنی مدت بیعہ کو گزری ہے اس میں پیدا نہیں ہو سکتا جتنی مدت بیعہ کو گزری ہے اس میں وہ عیب پیدا یا سرے سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا بیعہ کے بعد بھئی مثلا پیدائشی عیب ہے غلام کی ایک انگلی کم ہے یا ایک انگلی زائد ہے مولانا اب یہ ایسا عیب ہے جو بیعہ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو پیدائشی چیز ہے تو کہتے ہیں اگر اس قسم کا عیب ہو جو جو پیدائشی ہو یا پیدائشی تو نہیں ہے لیکن ایسا عیب ہے جو اس مدت بیعہ کے اندر اندر پیدا نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں تو وکیل موکل کو وہ چیز واپس لٹا سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تینوں صورتوں میں چاہے رج کس کے ساتھ ہوا ہو بیعہ کے ساتھ یا قسم سے انکار کے ساتھ یا اقرار کیا صورت ہوئی وکیل نے غلام بیچا تھا غلام اس کو واپس ہوا ایسے عیب کی وجہ سے جو کیا ہے جو بیعہ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا اور پھر وکیل پر واپس کس وجہ سے ہوا بیعہ کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے یا نکول یعنی قسم سے انکار کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے تینوں صورتوں میں وہ کیا کر سکتا ہے جی معاقل کو واپس کر سکتا ہے سمجھ میں آیا تینوں صورتوں میں لیکن اگر ایسا عیب ہے جو اس بیعہ کی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے تو پھر مسئلہ تھوڑا مختلف ہے مثلا مدیعہ واپس ہوا وکیل کو اور یہ واپس اور عیب اس قسم کا ہے جو اس مدت کے دوران پیدا ہو سکتا ہے اچھا اور واپس ہوا کتنے صورتوں کے ساتھ واپس ہو سکتا ہے تین صورتیں یا تو واپس ہوگا بیعہ کے ساتھ اور یا یا انکار کے ساتھ تو ان دو صورتوں کے اندر جبکہ اس قسم کا عیب پیدا ہو سکتا ہے اور وکیل کو واپس ہوا بیینہ کی وجہ سے یا خسم سے انکار کی وجہ سے تو وکیل کو حق حاصل ہے کس کو واپس کر سکتا ہے موکیل کو کیا کر سکتا ہے واپس لیکن اس صورت نے جو اگر وکیل کے اقرار کی وجہ سے واپس ہوا تو وکیل موکیل کو واپس صورت سمجھ میں آئی کل چھے صورتیں بنی والا چھے صورتیں کس طرح یہ جو مبیار عیب کی وجہ سے واپس ہو رہا ہے یہ واپسی یا تو کس کی وجہ سے ہوگی بیینہ کی وجہ سے یا خسم سے انکار کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے اور ان تینوں کے اندر وہ جو عیب ہوگا یا وہ اس قسم کا عیب بے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے یا بے کے بعد پیدا تو سمجھ میں دو دو صورتیں آئی مولانا تو ان پانچ صورتوں کے اندر بھئی وکیل کو کیا ہے واپس کرنے کا حق ہے لیکن ایک صورت میں واپس کرنے کا حق نہیں کب جبکہ اس قسم کا عیب بے کے بعد پیدا ہو سکتا ہو اور وکیل کو جو رد ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے اس کے اقرار کی وجہ سے ہوا صورت سمجھ میں آگئی دیکھیں بھئی وَلَاُرُدَّا مَبِيَعُنِ اور اگر لٹھایا گیا مَبِيَعُقُوا عَلَى وَكِيلٍ بھئی کس پر لٹھایا گیا وَكِيل پر بِعِبِنِ ایسے عیب کی وجہ سے یہ دوستو مِسْلُوہُ کہ اس جیسا عیب کیا ہے جی پیدا ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھئی وہ چھے کی چھے صورتیں ملا رہے ہیں دیکھیں مطن میں اگر لٹھایا گیا مَبِيَعُوا عَلَى وَكِيلٍ کس پر وَكِيل پر ایسے عیب کی وجہ سے بھئی عیب کتنی قسم کا ہو سکتا تھا تو یا تو اتنی مدد میں پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا دونوں صورتیں ملا رہے ہیں ایسا عیب ہے یا حدثو مِسْلُوہُ کہ اس جیسا عیب پیدا ہو سکتا اتنی مدد میں او لا یا حدثو یا پیدا نہیں ہو سکتا بھی بیناتین اور یہ واپس کس کی وجہ سے کیا گیا بینا کی وجہ سے او نکولن یا انکار کی وجہ سے قسم سے انکار کی وجہ سے او اقرارن یا کس کی وجہ سے وَكِيل کے اقرار کی وجہ سے رَدَّهُ عَلَى آمِرِهِ تو وَكِيل کیا کر سکتا ہے اس کو واپس لٹا سکتا ہے کس پر اپنے آمیر یعنی موقع پر یہ کتنے صورتیں قلبان گئیں بی عیب یا پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا اور سب میں بینا نکول اور اقرار کتنے صورتیں ہوئیں چھے چھے میں سے اب ایک کا استثناء کرنے لگے ہیں اِلَّا وَكِيلٌ مگر ایسا وَكِيل اَقَرَّ بِعَيْبٍ جس نے اقرار کیا ہے ایسے عیب کا يَحْدُسُ مِسْلُهُ جس کے مثل پیدا تو ان چھے کی چھے صورتوں میں سے اس صورت میں وَكِيل واپس نہیں کر سکتا باقی پانچ صورتوں میں واپس سکتا ہے تو واپس نہیں مگر وہ وکیل جس نے اقرار کیا ہے ایسے عیب کا جس کے اس کے مثل پیدا ہو سکتا ہے وَلَّذِمَهُ ذَلِقَ اور یہ کس پر لازم ہو جائے گا یہ جو جس کا استثناء کیا ہے یہ اس صورت میں وَكِيل پر ہی لازم ہو جائے گا آپ واپس نہیں کر سکتا اَيْبَعَ الْوَكِيلُ بِالْبَعِ دیکھیں اب ساری صورتوں کو کھول کر بیان کریں گے بیچا وَكِيل بِالْبَعِنِ سُمْ مَرُدَّ عَلَيْهِ پھر اس پر لوٹا دیا گیا اس مبیع کو بِالْعَيْبِ عَيْبِ کی وجہ سے فَإِنْكَانَ الْعَيْبُ اگر عَيْب جو ہے مِمَّا اس قسم کے یوب میں سے تھا لَا يَحْدُسُ مِسْلُهُ کہ اس جیسا عَيْبَ پیدا ہی نہیں ہو سکتا کَلْ أَسْبُعِ زَائِدَتِ جیسے کہ زائد انگلی ہے یہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی یہ تو پیدا ہی ہوگی اَوْ لَا يَحْدُسُ مِسْلُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّتِ یا عَيْب ایسے جو پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن کتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا يَرُدُّهُ عَلَى الْعَامِرِ تو دونوں صورتوں میں وکیل رد کرے گا عامر پر سوان کانا رد عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيِّنَةِ برابر ہے کہ وکیل پر جو رد ہوا ہے وہ بیینہ کی وجہ سے ہوا ہے عَوْ بِالْنُقُولِ یا قسم سے انکار کی وجہ سے عَوْ بِالْإِخْرَارِيَا وَإِنْكَانَا لَاِبُ مِمَّا يَحْدُسُ مِسْلُهُ اور اگر عیب اس قسم کا ہے جو کیا ہوتا ہے کہ اس کا مثل عیب پیدا ہو جائے کرتا ہے اتنی مدت میں فَإِنْكَانَا رَدُّ عَلَىِٰهِ بِالْبَيِّنَةِ تو اس صورت میں اگر رد کس پر ہوا وکیل پر بیینہ کی وجہ سے عَوْ بِالْنُقُولِ یا انکار آنِ الْقَسم کی وجہ سے رَدْتَهُوَا لِلْآمِرِ تو وکیل کیا کر سکتا ہے آمیر پر لٹا سکتا ہے تو دیکھو پانچ صورتیں ہو گئے ان سب میں لٹا سکتا ہے وَإِنْكَانَ بِالْإِقْرَارِ اور اگر رد وکیل پر کس کی وجہ سے ہوا ہے اس قسم قائب ہے جو کہ اس کا مثل پیدا بھی ہو سکتا ہے اور وکیل کے قرار کی وجہ سے رد ہوا ہے لَا يَرُدُّهُ عَلِ الْآمِرِ تو وہ اس کو آمیر پر واپس نہیں لٹا سکتا صورت سمجھ میں آگئے چلئے بس مانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَالَّا فَالَمِ حَقِقَةِ الْخَلَامِ